موسیقی نمسکار میں ہوں سورج چوان کے اور آپ دیکھ رہے بنداز بول بنداز میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی سمجھا لے کر آئے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ دیش کی سب سے بڑی سمجھا ہے اور نہ کہوالے میرا کہنا ہے بلکہ دیش کے سروچے نیائے لینے بھی اور دلی کے اوچھے نیائے لینے بھی ابھی ابھی کچھ مہنے پہلے کہا ہے کہ یہ دیمک سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور یہ خون چوسنے والے پرانی سے بھی زیادہ بیانک ہے دیش کی لیے ایک ایسا کینسر جو بانگلہ دیشی گزبیٹھی کے نام سے ہمارے دیش میں فیلڈ رہا ہے اس کے خلاف میڈیا بولنے سے ڈلتا ہے کیونکہ اس کو یہ کمینل سمجھا لگتی ہے اور باقی بودھی جی بھی اس کو سمجھا مانتے ہی نہیں ہے اور جو جنہوں نے ماننی چاہیے وہ بھی شاید گمیرتہ اس کی سمجھنے کو تیار نہیں ہے ہم آپ کے سامنے لگاتار آٹھ دن آج سے لے کے پاچ تارک تک آٹھ دن روز آٹھ بجے لگاتار ایک گھنٹہ یہ سمجھا کے آٹھ بھی بین پہلو آپ کے سامنے سمجھائیں گے اور دن بھر آٹھو دن آپ کے سامنے یہ سمجھا بھی ہم چرچہ میں رکھیں گے اور دیش کو بتائیں گے کہ آخر بانگلہ دیشی گھوس بیٹھیا سمجھا ہے کیا اس کے ساتھ ہی ہم آٹھ مدے ان کے لے کر جیسے آ رہے ہیں ویسے ہم نے ویبین شہروں کو ایک ایک کر کے ٹارگیٹ کیا ہے کیونکہ بھارت میں سنگیہ تین سے پانچ کروڑ کے آس پاس ہے دوہجا تین میں ہی سیوکتہ راشتہ سنگہ کا آکڑہ تین کروڑ کا تھا آپ تو دس سال بڑھ گئے ہیں اور دوہجا تین میں آکڑہ پاچ کروڑ چی بھی بڑھا ہونے کی سمباؤنا ہے اور ایسے میں ایک ساتھ پاچ کروڑ لوگوں کے خلاف شاید آبھیان چلانے کی ہمارے پاس بھی اتنی سنسادن نہیں ہے اور دیش بھی اس سمجھا کو ابھی اتنے گمبرتہ سے سمجھ نہیں پائے اس لئے ہم نے ڈلی سے اس کے شروعات کی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نعرہ دے رہے ہیں ہم آپ کی ساتھ چاہتے ہیں اس نعرہ میں اس کے لئے ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کو ریالیٹی شو کا نام دے رہے ہیں اور ایک ایسا ریال شو جو ریال میں دیش کے کام آئے گا ایک بانگلہ دیشی گھوز بیٹیا پکڑواؤ ایک ہزار روپے لے کے جاؤ یہ ہمارا کھلا چالنج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سمجھا پر راشتی بھیس ہو اس کے لئے آج ہم بنداز میں عتیتی نہیں ہوتے لیکن آج کے بنداز سے لے کے اگلے آٹو دن آپ کے ساتھ چار بھی بنداز اتیتی بھی رہیں گے ان کے ساتھ بھی چچا کریں گے ہمیشہ کی طرح آپ بے کو فوکر بنداز میں جیسے کال کرتے ہیں ویسے بھی کال کریں گے آج اتیتیوں سے چرچا اور آپ کی اپرتیقرہ لینے کے پہلے تیرا سمجھا پہ نظر لاتے ہیں ہمارے دیشواسی اپنے ہی دیش میں بے گانے ہو جاتے ہیں ہمارے پراکرتک سنسادھنوں کو جن پر ہمارا مول ادھکار ہے ان پر اتکرمن ہو رہا ہے ہمارے روزکار کے سادھن ہمار سے چھینے جا رہے ہیں چھی ہاں اب تو ہم دیش کی راجتھانی میں ان سے سرکشت نہیں ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے آخر کون ہے یہ چھین کی وجہ سے دیش کی سرکشہ پر سب سے بڑا خطرہ من رہا ہے چھی ہاں یہ وہی پانگلہ دیشی گھس پیٹھی ہے چھین کی وجہ سے آپ کچھ جگہ اوپر نکلنے سے درتے ہیں لیکن دیش کے ستہ سین سوئے ہوئے ہیں یہ ستہ سین تو ستہ کے لیے دیش کی سرکشہ سے ہی کھلوار کر رہے ہیں لیکن کیا ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے چھی نہیں اب ہمیں خود ہی کھڑا ہونا ہوگا ان پانگلہ دیشی گھس پیٹھیوں کو بھگانے کے لیے پہچاننا ہوگا ہمیں اپنے آس پڑوس میں ان پانگلہ دیشیوں کو اور کرنا ہوگا پولیس کے حوالے اگر آج ہمیں ایسا نہیں کر پائے تو آنے والے سمیں میں ہم دلی میں ہی بے گانے ہو جائیں گے آج اسم میں ہمارے دیشواسی اپنا ہی گھر چھوڑنے کو مجبور ہو رہے ہیں اس سے پہلے دلی میں ہم اپنا ہی گھر چھوڑنے کو مجبور ہو ہمیں ان پانگلہ دیشیوں کو بھگانا ہوگا سپریم کورٹ نے بھی نویت پانگلہ دیشیوں کو بھگانے کا آدیش دیا ہے دلی ہائی کورٹ نے بھی ان پانگلہ دیشیوں پر کڑا رکھ دکھایا ہے دلی ہائی کورٹ نے کہا ہے پانگلہ دیشی راجشتھانی میں چوری ٹکیتی مرہ اور پلککار چیسے اپرادھوں کو انچام دے رہے ہیں پھر ان گھسپیٹیوں پر سرکار کڑی کاروہی کو کیوں نہیں کرتی مہی سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ کیندر سرکار دوارہ بنایا گیا انیس سو چوراسی عوید پرواسی ادھینیم بانگلہ دیشی گھسپیٹیوں کو نکالنے میں بڑی بادہ ہے جو کہ اس ادھینیم کے تحار شکایت کرتا پر ہے جس کے اوپر سندہے ہیں اس پر نہیں یعنی دیشیوں کو بانگلہ دیشی ثابت کرنا ہوگا لیکن سپریم کورٹنے سے دو ہزار پانچ میں نے رست کر دیا پرانتو نرنہی راجسکارے سوار دھیان دے رہی ہے بانگلہ دیشی گھسپیٹیے ہر روز دیش کی ستیمہ میں گھسپیٹ کر رہے ہیں کچھ ویعت روپ سے تو کچھ عویعت روپ سے لیکن آج ہمیں کھڑا ہونا ہوگا ان گھسپیٹیوں کے خلاف بچانا ہوگا ہمیں اپنی سنسکریتی کو چیننا ہوگا ہمیں اپنا روچکار ان سے لڑنا ہوگا ہمیں عزت کے لیے اگر آج ہم چک پیٹھے رہیں تو آنے والے دنوں میں ہم اپنے ہی دیش میں پرائے ہو جائے گے اور اس کے لیے ہمیں سب سے بڑے ذمہ دار ہوں گے اگر اس دیش کا دوبارہ ویبھاجن کی ستیتی بنے گی تو اس کا سب سے بڑا کارن اگر کوئی رہے گا تو بانگلہ دیشی گھوز بیٹھے رہے گی اس دیش میں کرائم سے لے کے تمام ساری سمشہ ہے بانگلہ دیشوں کے کارن اس دیش میں ہے اور اس سمشہ پر ہم آگلے آٹھ دنوں تک آپ کے ساتھ ویبن پرکار سے چرچہ کریں گے آج ہمارے ساتھ چرچہ کا پینل چار آتیتی ہوگا ہے ہمارے ساتھ ویبن پرکار سے اس ویشے پر کام کرنے والے بھی آتی تھی ہے ہمارے ساتھ پی کے مشرا جی ہے آپ کا سواغت ہے نمسکر اڈیشنل ایڈی جی آپ بی ایس ایپ میں رہی چکے ہیں اور اس لیے اس سمشہ کو جس کو ہم کہے کہ سیما پر جہاں سے غزبیٹ ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے اپنے آنکھوں سے اس ویشے کو دیکھا ہے اس ویشے پر اس تک بھی لکھیے ہیں کئی لیکھ لکھیے ہیں کئی بھاشن دیئے ہیں اور اس ویشے پر اگر کچھ کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ یہ نارا بھی ان کا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ اس ویشے پر بھارت میں شاید پہلی ڈاکومنٹری بنانے والے مینک جین جی مینک جی آپ کا بھی سواغت ہے مینک جین انڈپینڈنڈ پروڈوسر ہے جنرلیسٹ ہے اور اس ویشے پر ان کی ویشے پر ایک ڈاکومنٹری بنانگلا کرسینڈ نام سے ہے جو کی یوٹیوب پر کروڑو کی سنکھیا میں دیکھی گئی ہے ساتھ میں ہمارے ساتھ جنرلیسٹ ویشنو گپتا جی ہے ویشنو گپتا جی آپ کا سواغت ہے ویشنو جی بھی اس ویشے پر آرٹیکل لکھتے رہتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی انڈو بانگلا ایک یوٹ آسوشییشن اس ویشے پر کام کر دی تھی اس کی اینی کوہلی جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے ساتھ میں آپ لوگ کروڑو کی سنکھیا میں دیش ویدیش سے ٹیلی فون کے دوارہ سکائب کے دوارہ جڑ کر ہمیں اپنی پرتکرہ دے سکتے ہیں اگر فون لگنے میں آپ کو دکھت آتی ہے تو آپ فیس بک کے دوارہ ٹویٹر کے دوارہ بھی آپ کی پرتکرہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہم مشہ جی کے پاس پہلے سب سے پہلے چلیں گے کہ اس سمجھا کے بارے میں آپ کی پہلی پرتکرہ کیا رہے گی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی سن رہا تھا آپ سے کہ ہمارا دیش میں تقریباً تین سے پانچ کروڑ تک بنگلہ دیشی جو محجود ہیں میں ابھی دلی کو آنا چاہتا ہوں ابھی دلی جو ہے ابھی جو گزر رہا ہے ہمارے الیکشن ہونے جا رہا ہے چار ڈیسمبر کو ان بنگلہ دیشی جو گز پیٹھی اور جو دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو دلی ہائی کورٹ نے آرڈر دینے کے باب جود بھی بھیجا نہیں گیا ہے یا بھیج نہیں سکتے ہیں تو کیا یہ بھوڑ دینے آ رہے ہیں یہ بہت بڑی سمجھا ہے ابھی کا لیکن یہ سمجھا جو ہے اس میں راجنیتک ہے ایکنومیکل ہے سیکیورٹی کا ہے پولیٹیکل ہے آپ اس میں دیکھیں گے بہت قسم کا ہمارے ہیلڈ کا پروبلم آتا ہے ایکنومیکہ آتا ہے اور ہمارے روزگار کا آتا ہے اور ایجوکیشن کا آتا ہے ہرے بہت کچھ وہاں پر تکلیف ہم کو سہنا پڑتا ہے ابھی ایک چیز میں بتاؤں گا چوانجی جب دنڈے کاریر نے میں اتنا بڑا تقریبا 35,000 بانگلہ دیش سرنارثیوں کو گورنمنٹ آف ہنڈیا اور ویسٹ مینگل گورنمنٹ اور روڈی سا گورنمنٹ مل کر کے ان کو رکھنا کے لیے گئے تھے اب اس پار میں جو ہمارے اپنے لوگ تھے ان کو بھگا دیا گیا وہاں پر ان لوگوں کو پانچ پانچ اکڑ جمین دیا گیا ایک ایک پیار بیل دیا گیا اور ان کو روپیہ دیا گیا وہاں پر رہنے کے لیے اب کیا ہوا جو اب اس بار سے جو لوگ وہاں سے بھگا جیا گیا وہ نکس ہلائیڈ سے بن گئے کیا کرتے ہو جب وہ دیکھتے ہیں دیش کا جو ہمارے ہم تو وہاں کی بارے کر رہے ڈلی میں ایسی جگہ ہے جہاں پر ڈلی پولیس کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں پر پہ رکھ سکے اس لئے ڈر کے ڈلی پولیس نے کہا ہے کہ ہم ان کو نکال نہیں سکتے بلکہ ڈلی پولیس ہائی کورٹ میں گئی اگشٹ میں اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے کشتر کا مددہ نہیں ہے تب کو اگشتر کا کہ یہ مددہ راشتے سرکشہ کا ہے اس لئے ہمارے کشتر کا ہے اور مائنگ جی کے پاس جائیں گے مائنگ جی آپ نے ڈاکیمنٹری بنائے اس کے بعد اور اس کے پہلے بھی آپ کے پاس کئی فیڈ کی تھی کی ڈاکیمنٹری کے مادیم سے اس میں آویرنیس بڑھائیں اور آویرنیس بڑھی بھی جو کم سے کم آپ لوگ یہ سوکار کرتے ہیں کہ گھوش پیٹی ہیں 2005 سے پہلے سوکار بھی نہیں کرتے تھے گھوش پیٹی ہیں اور اس کی سنکھیا کو بھی نہیں مانتے تھے لیکن کئی ساری ریپورٹ جو جنرل ایس کے سنہ کی ریپورٹ جو تھی پھر اس کے بعد ٹی وی راجیش پی ریپورٹ تھی پھر ارون شوری نے جو 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 گورنمنٹ آف انڈیا نے پبلش ہی نہیں کی اس کی جو ریپورٹ تھی اس کو ارون شوری نے لیک کی تھی انڈیا ایکس ہیں وہ آسام آسام پہچان میں نہیں آتا جو آسام کا آریجنل آسام تھا وہ آسام بچا نہیں ہے ویس بینگول کا آستیت ختم ہونے کی کار پر کھڑا ہے تو یہ اب ڈلی جو کی ڈلی جو کی capital ہے بھارت کا ڈس میں ڈیلی ہائی کوٹ میں ڈیلی یہ اوفیشل فگر سے اوفیشل فگر تو اس سے دگ نہیں ہوں گی تو کم سے کم 2003 میں 25 سے 26 لاک بنگلہ دیشی ڈلی میں illegally رہ رہے ہیں اور ان کو کس طرح سے ویس بنگول کی سرکار نے اور دوسری سرکار وں نے جو کومیونیس سرکار تھی بہا پر راشن کار بنوائے تھے اور کس طرح سے وہ سرکار ہم نے دکھایا ہے اور بنگلہ دیشی ڈلی آنش بھی لگات آراد گینم میں دکھانے والے ویشن کب جی آپ اس پر لکھتے باقی لوگ کیوں نے لکھتے کیوں نے بولتے سب سے بڑی بات راج نیتی ہے اور ہم اس پرشن کو آبادی آکرمن ہے اب یہ آبادی آکرمن جو ہے صرف بنگلہ دیش سے نہیں ہو رہا ہے پاکستان سے ہو رہا ہے میان مار سے ہو رہا ہے جو پہلے برما کہ لائے جاتا تھا چھے مہینہ پہلے کی بات ہے برما سے روحی گاب مسلمانوں دو ہجار مسلمان گھوس پیٹ کر کے ممبئی تک آ جاتے ہیں ممبئی میں وہ ڈیرہ جمال لیکن آئی تک پولیس اور سرکار کا کوئی بھی اس پر قدم نہیں اٹھایا دلی کی بات کر رہا ہوں دلی میں ستر بیدھان سبا چھتر ہے جس میں پچیس ایسے بیدھان سبا چھتر ہے جہاں پر جانہ دیش کو پربابیت کرنے کے لیے یہ جو مسلم بھوز پیٹھی ہیں وہ مضبوط ہو گئے چلی ہم تو ہم آبی اس ویشے کو اینگل دے رہے راستی سرکشا کا اور ہم کہہ رہے کہ جو گھوز بیٹ ہو رہی ہے جو ہمارے یہاں ناغرق نہیں ہے ہم اس کو دھرم پہلے اپنے آندولان چلائے تھا اب اور بھی ماحول بدل چکا ہے اس پر پیچھے جاؤں گی ابھی نے لوگوں کو پاکستان کی سوشن سے بچایا آج جس طرح سے یہ لوگ ہمارے دیش میں گھوس کے چوری چکاری ڈکیتی کر رہے ہیں بلت کار کر رہے ہیں یہ بہت بڑی سمسیہ میں بومبے سے ہوں اور میں بومبے کا بتاتی ہوں کار ایسٹ اور باندھرا ایسٹ پورا بنگلہ دیشیوں سے بھرا پڑا ہے کوئی کوئی پولیس سنتی نہیں ہے کچھ سرے چاکو لے کے چلے سرے بندوق لے کے چلے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کم ٹرینوں میں گزنا اور پرس چھین اس سے آگے ان کا اور کوئی کام نہیں ہے بلکہ اور یہ نا کیول بیکتی کرائیم تقسیمی تھے بلکہ ساماجی اور اس کا انٹرنل سیکیورٹی بارڈر سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے سارے جتنے پہلو آتے ہیں ان سارے پہلو پر ان کا پر حباؤ پڑتا ہے ہم آنے والی دنوں میں اس پر بی بات کرنے والے آپ کچھ بنداز کے کولر ہمارے ساتھ جھوٹ رہے ہم ان سے بھی بات کریں جہن بولی بلیا 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 چاہتا بلگر جو بورڈر کور آتی اس کو کیا علاج ہم چھیک ہے بی بی ایس بلیا میں اس کا اتر دانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہمارا فینسنگ ہوتا ہے میں ایک چیز لفج بتاتا ہوں کہ بورڈر کو سیل کر دیا گیا یہ جو غلط سٹیٹمنٹ ہوتا ہے بورڈر کبھی بھی سیل نہیں ہو سکتا ہے اور چار ہزار چھین بے کلومیٹر جو ہمارا بورڈر ہے اس میں سے تقریباً سات سو اسی کلومیٹر ایریا ایسا ہے جس میں بورڈر فینسنگ نہیں ہو سکتا ہے آج ابھی بھی ایک سو پندر گیا بورڈر فینسنگ میں مہجود جو ابھی تک ہوا نہیں ہے بورڈر گار اور کچھ کار بس اور دوسرا ہے میجور رام بورڈر اتنا کٹھن ہے جہاں پرکی بورڈر میں ابھی فینسنگ ہونا تھوڑا سا باقی ہے نہیں اب بورڈر فینسنگ کیے تو بات اور ہے جہاں دیش کا ویدیش منطر ہی بانگلہ دیش میں جا کہتا ہوں کہ بانگلہ دیش کے سیما سے بھارت میں گھنے والے وقتی پر اب ہم بولی نہیں چلائیں گے اور ایک اور چیز میں سامل کرنا چاہتا ہوں یہ چیز ڈھاکہ میں بقیدہ بتایا گیا ہے اور انسٹرکشن آگیا ہے چھوڑیے ہوم نن لیدل ویپنز کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہمیں بانگلہ دیش میں کون پرائم نیسٹ ابھی الیکشن ہونے جانواری میں بیگم خلدہ بنے یا سیخ حسینہ بنے ہمیں اس میں کیا لینا دینا ہے ہمارے لیے بانگلہ دیش ایک کنٹری ہے ہمارے لیے دونوں ایک ہی ہے دیکھیں جو دیش کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے جو بورڈر پہ لگی ہوتی ہے بی ایس 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 اس کے اوپر پولیٹیکل ویل کتنا ہے اگر پولیٹیکل ویل نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی کر نہیں سکتے ہیں ٹھیک سے ایک یہ سب سے بڑی پروبلم کیونکہ مالوم ہے کہ پولیٹیکل ویل کی کمی ہے اسی وجہ سے جو ہے یہ انفیلٹریشن ہوتا ہے پولیٹیکل ویل کی کمی کمی بھارت کے کسی چینل پر بانگلہ دیشی گھوز بیٹھی آئی اس ویشے پر کوئی خبر نہیں دیکھی بات صحیح کر رہے لیکن راج نیتی سب کچھ تی کرتی ہے کیوں میڈیا 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 ہمیں اتنی ہمت کیوں نہیں ہے اس سمسطہ کی خلاب بولنے کی میڈیا 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 ہے اس دیش کا وہ لیفٹ لیبرل میڈیا ہے جس کے اندر کومی نیسٹ کی بھاری تعداد میں گھوز پیٹ کی گئی ہے جن کے مائنز میں خود ہی گھوز پیٹ ہو رکھی ہے لیفٹ کی اور لیفٹ تو بھارت کو ہمیشہ سے بہت سارے دیش بھارت میں آئی ہے وہ راجی میلوت را پڑھیں گے تو لوگوں کو معلوم پڑھے گا کس طرح سے بھارت کو توڑنے کی ساجش ہے دوارہ تو جو میڈیا میں جو جو پڑھے ہوئے لوگوں کا پڑھا ہے اس طرح کی سٹوریز اگر برائیں گے تو اپنے بوسس کو نراز کر بنا نہیں سکتے اب آپ دیکھیں کہ جب پرویز مشرف آئے تھے کس طرح سے انڈیا کا میڈیا ان کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ کے کھڑا تھا ان کی ہر بات مان رہا تھا تو یہ جو ایک پرکار کا جو راشتر واد کی کمی ہے میڈیا کے اندر اس کو دور کر اور اپنی باقی تتھا کتی طاقت کو اور مسئلے میں تو بہت زیادہ دکھاتے ہے راشتری سورک شاہ کے مسئلے پر کیوں نہیں وشنو جی راشتر بھگتی نہیں راشتر پیم کی ضرورت ہے راشتر بھگتی نہیں چاہیے راشتر سے جہن بولیے بیہار سنینجن کمار بولنا ہاں تو یہاں کیا ہے کہ بنگلا دیسی بھوسپیٹ کو نہیں ہے لیکن جو دیسہ دیکھ ہے اپنے دیس کا اس سے بہت دکھ ہوتا اور میرا منا ہے کہ بھوٹ 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 بھنگ تی آرمی تی کے تا لیکن میرا یہ بھنگلا دیس بھوسپیٹ یہاں نہیں ہے لیکن بنگلا آپ ایسا کہہ رہے کہ بنگلا دیس بھوسپیٹ نہیں ہے آپ ایسا کہہ رہے ہیں بھوسپیٹ 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 اوہ ٹھیک ہے وہ تو ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کو گوز بھوسپیٹ نہیں ہے ایسا کیسے کہہ رہے ہیں ہم دیہا کی شدر ہیں یہاں کوئی باہری نہیں ہے لیکن بیہار سکر کے جو سیلی ہے ہم اپنے نیو چلی ہم یہی دیش کو سمجھانا چاہتے ہے کی ہو سکتا ہے کہ بیہار سرکار کا پرتی آپ کا روک ایسا ہو اور سچ بچ میں کام بھی نہ کرتی ہو یا کئی کارن ہوتے ہو لیکن پھر آپ اس بہانے بانگلہ دیشی گھوز بیٹھیوں کے سمجھ کو نظر انداز کرے کم آکے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کی اندر سرکار یا ویپخش کا بھی رویہ آپ بانگلہ دیشی سے بھی جیادہ گیا گزرہ لگتا ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لئے بانگلہ دیشی کو ماف کرے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے ہم کالر کو کہیں گی کہ آج بہت زیادہ سمجھ کی کمی ہونے کے کارن کم شبدوں میں اپنی بات کو رکھے جہن بولیے نمسکار بولیے میں رانچی کے رہنے والا دیارکند یہ بنگلہ دیشتی گزپڑی کے بارے یہ دکھائے جا رہا ہے کہ میں بہت خوش ہوا اور اس کا گیتا جگتا کارن میں اگر دیاران دینا چاہتا ہوں بتائیے ہمارے رانچی سہر میں ایک بدیالہ ہے اس بدیالہ میں 1980 کے اس پاس ایک گھتنا میں بتانا چاہتا ہوں اس میں آپ سمجھ جائے گے کہ بھولتے رہی آپ اچھا ایسا ہے کی اس بدیالہ میں میٹریک اگزام ہوتا ہے اس میٹریک کے اگزام میں دو سو پچاسی بنگلہ دیسی چھاتراؤں کا وہاں پر ریشتر ہو گیا اور لوگ کبھی یہاں پر آکے اگزام بھی نہیں دی یار کھڑ میں آکے اور وہ اگزام میں پورنیا میں پکڑائے تھے اس وقت وہ دکھائے کہ میں رہنے رہنے ہوں میرے پاس میں دیکھیں بیار کا رہنے دیالہ یہاں پر ایسے لوگ جو ہے اس گھنگ پر آتے ہے اور یہاں ہندوستان کے لوگ جو ہے اسے ملی بھی گھت کر کے آتے ہے دوسری بات میں بتارا چاہتا ہوں کہ یہ بنگال میں میں دیکھتا ہوں میں بنگال کا بورڈر میں بھگھمتا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں کہ بنگلہ دیسیوں کا یہاں پر آتے ساتھی ان کا گاسم کارڈ بن جاتا ہے ان کا پوٹو ایڈنٹی کارڈ بن جاتا ہے یہ ہندوستان کے لوگ ہی ہندوستان کے لیکن یہاں آنے کے بات جس سمشتہ کی طرف یہ انگلی کر رہے ہے کہ یہاں پر بھرشتہ چار اور لوگوں اس کے پردی گمبیر نہ اور ادھارن میں دینا چاہتا ہوں ابھی جو اس وقت جو گھسپیٹھیاں چل رہے ہیں بنگا دیش ہمارے پاس آتے ہیں سب سے زیادہ آتے ہیں پاسپورٹ بھیسہ لے کر کے بائی ایئر اور بائی انٹرنیشنل چیک پوست جو ہر ایک سال میں تقریبا دو لاکھ سے پانچ لاکھ کے آدمی اندر آتے ہیں اس سے 40% آدمی واپس نہیں جاتے انڈیا میں رہ جاتے ہیں یہ بہت بڑا سمسیہ ہو گیا ہے اور جتنا ہمارا انٹرنیشنل چیک پوست ہے روڈ چیک پوست اور ایئر چیک پوست اس میں پاسپورٹ بھیسہ لے کر آنے بھالے بنگلیاد دیش گزپیٹیا ابھی واپس نہیں جاتے ہیں اور 40% انڈیا میں رہ جاتے ہیں دوسرا سیکیریٹی کے اوپر تو کافی چرچہ ہوگا ایک چھوٹا سا ادھار اور میں دینا چاہتا ہوں 1992 میں میں دیکھا تھا کوکراج ہر میں جو انسیڈنٹ ہونا کتنا چھوٹا سا ایک ڈسٹرکٹ ہے کوکراج ہر بکس اور ادال گری اور ساتھ میں گھرا ہوا ہے گوال پرا اور دھوبری اب اس کے بعد 1996 دیکھ لیجئے 2008 میں ہوا 2010 میں 2012 میں ہوا کیا میڈیا اور کیا سیکیریٹی اس تین ڈسٹرکٹ کو کنٹرول ہم نہیں کر سکتے اور ساڑھے چار ساڑھے چار لاکھ بنگلہ دیشی مسلم گز پیٹیاں جو ریال بیلٹیشن کیمپ میں آئے ادال گری بکس میں اور کوکرہ جھر میں وہ کہاں سے آئے چھاڑھے چار لاکھ لوگ اور چھاڑھے چار لوگوں کو تہیتان کرنے کے لیے گورنمنٹ کیوں ان کو بسایا اور کس کے لیے وہاں پر کوکرہ جھر میں جتنا ہمارے جو عدیباسی ہیں ان کا جمین گورنمنٹ کے لوگ ان کو بنگلہ دیشیوں کو بیج دیا ہیں کس نے بیچ یہ تو ہم ہم کر رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ کر رہے ہیں کیا سکرون کیا جیسے سکوالر نے بھی کہا کیا دیش واسی سمشہ کے پر تی ہمبر نہیں دیکھیں سکول میں آپ ان کو نیشنرل کا پڑھانی رہے ان کو کوئی پرائیڈ دینی رہے انڈیان ہونے کے لیے ان کے آئیڈنٹیٹی کی اتنی بڑی کرائیس پیدا کر رکھی ہے اوپر سے ویسٹرنائزیشن اتنا ہو رہا ہے جو آئیڈنٹیٹی ہماری ہے ہندوستان سے جڑی ہوئی وہ آئیڈنٹیٹی بلکل اس کو روٹ سے نکالا جا رہا ہے بہر کیا جا رہا ہے تو اس لئے جو پرائیڈ ہے وہ نہیں ہو کے اب کیول کنزمشن یہ کھانا وہ پینا گھومنا پہننا صرف اسی میں لوگوں کی روچی بڑھتی جا رہی ہے اور اسی چیز کا فائدہ بانگلہ دیشی گزپیٹی اٹھا رہے کی اب آپ کو ایک میڈ چاہیے میڈ آپ کو ملنی رہی آپ نے میڈ بانگلہ دیشی مل رہی آپ نے رکھ لیا تو یہ سیلفشنیس جو لوگوں میں آرہی ہے اس لئے آرہی ہے کیونکہ راشتrawاد کی جو بھاونا ہے اس کا آبھاو ہمارے پورے ایڈوکیشن سسٹم کو پولیوٹ کر دیا گیا ہے لیفٹسٹوں کے دوارہ جن کا میں ذکر کر رہا تھا جو جنیو سے جو سارا انفیلٹریشن ہوتا ہے تھوٹ کا اس کی وجہ سے راشتrawاد کم ہونے کی وجہ سے یہ ساری سمسیاں بڑھ رہی ہیں تو اس کی مولبوت یہ جب تک ہم اب انڈیان ہونے کے اوپر پرائیڈ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ جو ایک بار آپ نے اپنا حصہ لے لیا کہ ہم ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس لئے ہم الگ پاکستان لیں گی اس پاکستان بنا بیش پاکستان اب اس لئے گھسپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ آرثیت کارونوں سے آرہے ہیں یہ کیا بات ہوئی آپ نے اپنا حصہ لے لیا تھا تو اس لئے جو اب اس کا جو سلیوشن ہو سکتا ہے وہ اسی میں جڑا ہوا ہے کہ جتنی پرسنٹیج کی آپ کے اندر آئیے وہ بھارت کو اترے حصے پر یہ تو ایک حصہ ہوا لیکن یہ جو آبادی ہمارے یہاں پر آتی ہے سرکار کا دیش بھر کے جو پلاننگ کا ایک سنسادھنوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے پر پرسن اس کے حصے دیکھا جائے تو پھر بانگلہ دیش بیچنے کے بعد بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گی جتنے مہین کو پول پاس رہے یہاں پر مہین جی جتنے لوگ مطلب ان کو آپ جمین تو لے لیں گے لیکن ان لوگوں کو اوپر جو ہمارا انفرسٹرکچر کا سنسادھنوں کا خرچہ ہو رہا ہے اس کا کیا ہے جو لوگ یہاں پر گھوسپیٹ کر چکے ہیں ان کو وہاں بسایا جا سکتا ہے لیکن دوبارہ جب پاکستان مانگنی کی بات آئے گی تو برک کے برک کے بعد آپ کا ایک بار پہنسے سواگت آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئے بانگلہ دیشی بھگاؤ ڈلی بچا ویسے تو دیش بچانا ہے لیکن تکڑوں میں شترو کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ پورا دیش اس ویشے کو سمجھ نہیں رہا ہے اور انہوں نے دیش کی راجدھانی ڈلی سے اس کے شروعات کی ہے ڈلی کے راجنیتک پٹل پر ڈلی کے سرکشا ویشائک پٹل پر ڈلی کے ساماج سانسکتک پٹل پر بانگلہ دیشی گزبویٹیوں نے اپنا پرپاو دکھانا شروع کیا ہے اور کسی بھی دل کے فیور کرنے والا بھی اگر کوئی پولیس آفیسر ہوگا اس کو بھی اگر آپ پوچھیں گے تو سب بھلے ہی بھی دلوں کا فیور کرتے ہو لیکن سب ملا کر اگر کسی ویشائی کے خلاف ایک ساتھ ہے تو ہی بانگلہ دیشیوں کے خلاف کچھ کرنے کے لئے ہمارے پاس پولیس نے بھی کئی آکڑے دی ہے لیکن آنے والی ہر سرکار ہم کو کہتی ہے کہ ایک سال رکھ جاؤ ویدار سوا چنہ ہو نہیں دو سال رکھ جاؤ یہاں لوکل چنہ ہو نہیں اور ایسا کرتے کرتے سالو سال نکلتے جا رہے ہیں اور اپنا اوڈ بینگ بنا کر راج نیتاؤ کو اپنے تلوے چاٹنے کے لئے اپنے دوار پر بھولا رہے ہیں اور دوربھاگی کی بات سارے راج نیتی کے جتنے بھی دل ہے اس ویشے پر چپ ہے گمبرتہ کے ساتھ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں ہم نے آواز اٹھانے کا تائکیا ہے نعرہ دیا ہے کہ بانگلہ دیشی بھگاؤ ڈللی بچاؤ اگر اس ویشے پر آپ جوڑنا چاہتے ہے یا بانگلہ دیشی گزبیٹیوں کی جانکاری دینا چاہتے ہے تو ہم نے کمپوٹرائز کال سینٹر ہیلپ نمبر شروع کیا ہے اور اس نمبر is 0114952 3344 اس نمبر پر آپ فون کر اپنی جانکاری دے سکتے اگر آپ نام گفت رکھنا ہے تو اس کو بھی ہم رکھیں گے اور آپ جو بھی جانکاری دیں گے اس ریکارڈنگ کو اگر آپ سنوانا چاہتے ہے اس کارکم کے دوران تو اس کو بھی ہم سنوائیں گے اس آبیان میں آپ کے پاس بانگلہ دیشی گزبیٹیوں کی جانکاری دینے کے سیوہ اس آبیان میں سمی دینا ہے آگلے آٹھ دنوں تک اپنا ٹائم دینا ہے اس آبیان میں طاقت بن کر ہمارے ہاتھ کندے سے کندہ ملا کر ہاتھ بٹانا ہے تو بھی آپ ہمارے ساتھ کارکر تاکہ ناتھی جوڑ سکتے ہے اس کے لیے آپ کال کر کر option two دبائیے اور اپنا پرسنل جانکاری ہمارے پاس چھوڑیے ہم آپ کو سمپر کریں ہم سب مل کر ہم جن سہی بھاگ اس وشے میں چاہتے ہے اور ہم سب مل کر اس سمجھا کے سمجھان کے لئے ہندوستان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کالر کے پاس چلتے ہیں جہین بولیے ہاں شریج جی نمشکار بولیے آپ کو بہت بہت دنیواز کہ آپ اتنے سہاسکون سبجیکٹ کو لیتے ہیں میڈیا کے کسی بھی اور چینل والے اتنے مطلب جس کی جرورت ہے اس کو دھیان میں نہیں رکھتے ہیں آپ کو میڈیا کا سوطنتہ سنانی کہا جہین کم نہیں ہوگا اور ساتھ دنیواز ہے پینل والوں کا جو آگے اتنی حمد کے ساتھ اپنی رائے رکھتے ہیں سر یہ بنگلہ بڑی 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 بیلڈنگ بنوار رہے ہیں یہ لوگ دیش کو ہر طرح سے کم جور کر رہے اور سب سے بڑا جو اس میں ہے یہاں کی جو لوکل مسلم آبادی ہے سب ان کو سپورٹ کرتے دھرم کے نام پہ ہلو آپ کہ اسے بتائیں دیکھ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو انسیڈنٹ ہوا اسام میں چلتے رہتا ہے اب یہ تکلیف ہو رہا ہے ہمارا جو اپنا مسلمان ہے ہمارا جو اتھنک مسلمان ہے جو اسام میں رہتے ہیں بنگال میں رہتے ہیں ان کا پریشتی بہت خطرناک ہے کیونکہ اب وہ منوریٹی میں گیا ہے جو بنگلہ دیس مسلمان آئے ہوئے ہیں مسلم ہو یا ہندو ہو میں اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا ہوں لیکن جو چیز کوکرا جھر ادال گری اور وہاں پر ہوا اس میں دیکھنے گیا ہے کہ بنگلہ دیس مسلم مائی بھولتا ہوں بھنگل بھولتا ہوں پورے بڑا ڈسٹریٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں جب اس پرگلہ سا لے کر کچھ بیہار تک بھول مائی جی جو یو لیکنی نیشن کی ڈیفنیشن سے چلنا چاہیئے جو پرطاڑیت ہوتا ہے ان کے دیش میں جو پرطاڑیت ہو تو ان پہ جب آکرمن ہوا اور وہ وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچانے کے لئے بھارت میں آتے ہیں وہ گھسپیٹے نہیں ہیں اقارڈنگ ٹو دیفینیشن جو یونائٹی نیشن کی دیفینیشن ہے ریفیوڈی کی جو بھی ویکتی کی ماننیتاؤں کی وجہ سے اس کے رنگ روپ کی وجہ سے اس کی اتھنیسٹی کی وجہ سے اس پہ اٹیک ہوتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لئے کسی دوسرے شتر میں گھستا ہے کسی دوسرے دیش میں گھستا ہے اس کو ریفیوڈی کہتے ہیں اور جو آردھک کارنوں سے یا اور کسی اور کارنوں سے وہ گھستا ہے ایکسپ جو ریفیوڈی والے کارن بتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کارن سے گھستا ہے اس کو انفیلٹریٹر کہتے ہیں تو اس کو ہم دھرم کے نام پہ نہیں ڈیوائٹ کر رہے ہیں ہم اس کو وہ کیوں آئے ہیں اس کے حساب سے یونائٹی نیشن کی دیفینیشن ہے تو ہماری جو ریفیوڈی آتا ہے جو پناہ لیتا ہے ہماریا اس کو ہم رکشہ دیتے ہیں اور یہ جو نہرو لیا کا تلی پیکٹ ہے اس کے انوصار بھی ایسا ہی کرنا تھا ایک دوسرے کی مانورٹیز اگر بھاگتی ہیں دوسرے دیش میں اور شرن مانگتی ہے تو اس کو شرن دینی پڑے گی مطلب مطلب آکر ہم کھونی بھاستہ میں کہیں جو کی ایسا شبتوں یوز نہیں کرتے لیکن اگر مسلمان یہاں سے وہاں جانا چاہے تو وہاں شرنارتی ہوگا اور وہاں کا ہندو یہاں آنا چاہے ان کارنوں سے یونائٹیڈ نیشن کے کارنوں سے تو وہاں سے آنے والا ہندو شرنارت دی ہوگا ایسے آپ کہنا چاہتے ہیں بلکل بلکل اس کو دھرم کی درشتری سے نہیں دیکھ کے آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اس کا دھرم کا ایک آنگل آتا ہے میں نے کہا کہ وہ پہلو ہم جو آڑ دنوں میں بھنہ پرکار کے کارگم کرنے والے اس میں ایک دن لینے والے ہیں کالر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے جہن سر ہاں ہاں سریجی پہلے میں آپ کا دھنڈے آماز کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایسے مددے کو اٹھایا کوئی بھی نیوز والا میڈیا والا ایسے مددے نہیں اٹھا تھا تب درتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں جو یہ بہر لگے سے جو آتے ہیں کونگریس کا بوٹو پیک بن جاتا ہے اور کونگریس ان کو اپنا دامات بنا گیا رکھتی ہے اور جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتی ہے کہاں گئی وہ پارٹی بلکل لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مزفر نگر دنگے میں پانگلہ دیسی تھے بلکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ گجرا تھی تھے یہ تو ہمارے آگی راج نیتی ہے وشنو گپتہ ہمارے ساتھ ابھی بھرک کے بات جڑے ہیں ہندو سینہ نے آج دلی کے کچھ شیطروں میں اندولن کیا وشنو کیا کیا آپ نے اور آپ کا آگے کیا پلان ہے یہ جو دلی کی بہت بڑی سمسیا ہے یہ بنگلہ دیسی جو ہے صرف دلی کی سمسیا نہیں یہ پورے دیش کی سمسیا ہے یہ دلی بدانسوا چنانب ہے دلی بدانسوا چنانب میں کئی سیٹیں ہیں ایسی ہیں جہاں بنگلہ دیشی بوٹر ہی اس سیٹ پر یہ نرنے کرے گا کہ کون بدھائک ہونا چاہیے تو ایسی ستی یہ بہت ہی درباگی پوری دیش کا کہ بہار سے آئی ہوئے گوش پہٹیا ہمارے دیش میں دیش کا پرثنتی چنے گا یہ بہت ہی درباگی پوری ہے اور یہ میں مانتا ہوں یہ صرف دلی کی سمسیا نہیں یہ پورے دیش کی سمسیا ہے اور جیسا کہ یہ آسام کی بات ہے آسام سے ایک ایم پی چن کے آتا ہے جس کا نام ہے بدرود دین اجمل اگر اس کی بھی جانچ کرائے جائے تو وہ بھی بنگلہ دیش سے ہی آیا ہوا گوش پہٹیا ہے وہ آیا اور اس نے یہاں بوٹر آئی کارٹ بنایا اور وہاں کا ناغریک بھارت کا ناغریک بنا اور آج وہ بھارت کی سنسد میں ہے تو میں بھارت سرکار سے یہ مانگ کروں گا کہ اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے کہ وہ کہاں کا نباسی ہے اس کو بھی بھارت سے بھار نکالنا چاہیے چاہیے یہ ہماری مانگیا اور واقعی آج ہم نے جو دلی میں اوکھلا بینانسابہ چھیتر ہے جہاں پر ایک تیمول نگا نیو پرنس کولنی ہے اس کے نالے پر وہ زیادہ نہیں آپ کا ایک کلومیٹر کا ایریا ہے نالے کا اس ایریا میں آٹھ ہیار بنگلہ دیسی رہ رہے ہیں آٹھ ہیار بنگلہ دیسی رہ رہے ہیں اور وہ اس میں سے آٹھ ہیار میں سے چھ ہزار لوگوں کے بوٹر آئی کارٹ ہیں یہ بہت درباگ پونڈ ہے ہمارے یہاں کے نباسیوں کے بوٹر آئی کارٹ کاٹے جا رہے ہیں میں خود دلی کا نباسی ہوں میرا اوکھلا بینانسابہ میں بوٹر آئی کارٹ تھا لیکن اس بار میرا بوٹ نہیں لیکن بانگلہ دیسی جو جگیاں ہیں اس میں ہر ایک وقتی کا بوٹ ہے اور ایک ایک کا دو دو بھی بوٹ ہے یہ بہت درباگ پونڈ ہے مجھے لگتا ہے یہ سارا ہی کانگریس کا کیادھرات کھیل ہے اور کانگریس ان کو جمعی بنا کر یہاں رکھ رہی ہے قدر کے پاتھ چلتے جہین سریشید نمستے سریشید سب سے بڑی باتی ہے سریشید سب سے بڑی باتی ہے تو اب یہ سرکار بدلنی ہی چاہیے دوسری بات ہے کہ جو اب نئی سرکار آئے اسے اپنی ایجنڈیا میں یہ ساری چیزیں رکھنی چاہیے کہ ہم گھسپیٹیوں پر پورتہ بین لگائیں گے اور جو پاک میں ہندووں پر اتی اچار ہو رہے ہیں ہم ان کی پورتہ ساہتہ کریں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جین جی نے ابھی کہا کہ میڈیا بلکل لیسٹ لیبرل تینلٹی رکھتی اپنی تو اس کو برورتن بھی ہونا چھوڑ کے تو اس کو بھی بدلنا ضروری ہے اور چوتری چیز میں سے کی ووٹ بینک کی جو تینڈنسی ہماری سپیشلی کورنگرس گورنمنٹ کی شروع سے رہی ہے اگر ہم کو ان کیوچر جو بھی گورنمنٹ آتی وہ اس سے ہٹ کے رات سے اس کا پورتہ سوچیں جو یہ بہینی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کے گھوشنا پتر کا حصہ کیوں نہیں ہے دیکھیں جب تک لوگ آپ بولیجے گھوشنا پتر میں کبھی بھی یہ چیز کوئی بھی پولٹیکل پاتے رازنے تک دل نہیں دے گا کیونکہ ان کے آدھار پر بھوٹ ملنا بہت آوچک ہے جیسے ابھی بیسنو جی بتا رہے تھے صرف وہیں وہاں پر نہیں آپ جینیو کے پاس دیکھ لیجے چترنجر پاک دیکھ لیجے کوئی بھی ایریا دلی میں آٹھ دس ایریا ایسا ہے جہاں پر آپ کو لاکھوٹ کے تعداد میں بانگلہ تیسی گھوشپیٹیاں ہیں اور یہ کبھی بھی کوئی نہیں چاہے گا کوئی بھی پارٹی نہیں چاہے گا میں یہ نہیں بتاتا ہوں کہ کانگریس ہے میں بلکل کسی پارٹی کے فیور میں نہیں کہوں گا یا اگنسٹ میں کہوں گا کیونکہ آسام کو دکھا جائے آسام میں بھی بیجے پی کا ایک گورنمنٹ تھا مہانتہ جیر چیفنیسٹر تھے جب انہوں نے چیفنیسٹر بنے کیا کر دیا تھے انہوں نے ان لوگوں کو خرید لیے پھر انہوں نے اپنا گورنمنٹ بنائے کتنا آدمی کو بھیجھتے یہاں پر جو ہے تکلیف جو ریالی ٹیکٹیکل پروڑیم آتا ہے وہ کسی کا پتہ نہیں اگر آپ دلی سے اڑھا کر کے ہائی کورٹ کے مطابق آپ ان کو لے کر کے بانگلہ تیسے بارڈر کو جائیے بانگلہ دیس بارڈر گارڈ بانگلہ دیس ان کو لینے کیلئے راج ہی نہیں ہے رات کو آپ پس بیک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ایرینہ میں آپ کے خلاف میں انٹرنیشنل کوٹ میں کیس کریں گے کہ آپ انڈین مسلمز کو وہاں پر بھیج رہے ہیں اور وہ مسلم کبھی بھی جو بانگلہ دیسی مسلم کبھی نہیں بولے گا کہ میں بانگلہ دیسی مسلم ہوں وہ بولے گا کہ میں انڈیا کا ہوں ایک ہائے کے ہم کو پس بیک کرنا پڑے گا ایک طریقہ ہے جو آئیلینڈ جو انکلیفز ہمارے ایریا میں ہے اس انکلیفز بانگلہ دیس کا انکلیفز کچھ بیہار میں ہمارے ایریا میں ہے اس کے اندر ان کو دھکے دے سکتے ہیں اور پس بیک کر سکتے ہیں اور بائی فورس اس کو کرنا پڑے گا لیکن اس کے لئے پولیٹیکل ویل چاہیے ویڈس پارٹی کون سا پارٹی پولیٹیکل ویل دے گا یہ اجنڈا میں کیوں نہیں کسی بھی دل گئے دیکھیں جو جو ادھکانش پارٹی ہیں وہ تو بانگلہ دیشی گسپیٹ کے فیور میں ہی ہیں ایک بی جے پی اور شیو سینہ کو آپ چھوڑ دیجے جو کی بانگلہ دیشی گسپیٹ کے خلاف ہیں اور جو اوپنلی مانتی ہیں کہ ان کو بھگا دینا چاہیے لیکن کیونکہ پورا لیفٹ میڈیا اور پورا جو انٹیلیکچول سرکل ہے اور پورا جو میڈیا ہے اور جو جس طرح کا واتاورن ہے دیش کے اندر اگر وہ ایسی بات اٹھاتے ہیں تو اتنا بڑا حل نا مجھ جائے گا کہ یہ کومینل ہیں اور یہ دیش کو توڑنا چاہتے ہیں اور دیش کے سیکولر فیبرک کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے جب تک ایک انٹیلیکچول اور آئیڈیولوجیکل اور بہت بڑی انفرمیشن کیمپین نہیں چھڑتی ہے اور لوگوں کو انفرمیشن نہیں ملتی ہے اور جو جو پیپل who matter جو ڈیسیزن میکرس ہیں جب تک وہ کانفیڈنس میں نیل لیے جاتے تب تک پولیٹیشنز کچھ کرنی پائیں گے سب سے پہلے مورال سپیراریٹی گین کرنی پڑتی ہے کسی بھی ایک مددے کو آگے بڑھانے کے لیے اور میں ایسا نہیں مانتا ہوں کہ ان کو بانگلہ دیشی گوشپیٹیے کو جو ہے وہ اگدم سے بارڈر تک دھکیل دینا ایک سلوشن ہے سب سے پہلے سٹیپ وائس چلی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ اٹھا کے ٹرین میں بھر کے ان کو لے جا کے وہاں پھیکڑ دیں گے یہ پریوک بھی ہوا یہ پریوک بھی مہاراست سے ہوا لیکن تو سکسس نہیں ہوا سکسس نہیں ہوسکتا ہے نہیں 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 ہوسکتا ہے میں طریقہ بتا رہا سکسس کا طریقہ بتا رہا سکسس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جس وقت آپ آپ کا جو سماج ہے جو آپ کا پورا دیش کا جو ایک بدھی جیوی ورگ ہے اور نیچے تک جو سماج تک انفرمیشن چلی جاتی ہے اور ان ویلکم ہو جاتے ہیں جب وہ لوگ انکہ آپ کی آنکھوں میں دکھائی دے جائے گا کہ وہ ویلکم نہیں ہے اور ان کے لئے یہاں خطرہ بن جائے گا اور روزانہ پولیس کی چیکنگ ہوگی تو وہ اپنیاب چلی جائے گی اور یہ آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے اب آپ تو ان کی ہلپ دینا چاہ رہے ہیں آپ تو ان کو ایمپلائیمنٹ دے رہے ہیں آپ ان کو کنسٹرکشن بزنیس میں آپ ان کو ایمپلائیمنٹ دے رہے ہیں آپ ان کو اپنے گھر میں میٹ کی طرح رکھ رہے ہیں تو جب آپ اپنے اس رویہ کو بدلیں گے اور بھاری فائن لگے گا آپ کے اوپر اگر آپ نے کسی گھسپیٹے کو رکھا اور راشن کارڈ کی سمسیہ بہت ایسی ری سولد ہو سکتی ہے راشن کارڈ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ہے پرما نے آدھار کارڈ کے بارے میں بھی سپریمکورٹ سپریمکورٹ نے بول دیا ہے کہ اگر آدھار کارڈ بھی بن چکا ہے تو نیشنل لیٹی کا پروف نہیں ہے پروف نہیں ہے تو اس لیے اسی طرح راشن کارڈ بھی پروف نہیں ہے ہر ایک ویکتی کے بارے میں کوئی بھی بتا دے گا کہ یہ بنگلہ دیشی ہے دیکھ کے معلوم پڑ جاتا ہے ان کی بھاشا سے معلوم پڑ جاتا ہے ان کے طور طریقوں سے معلوم پڑ جاتا ہے ان کے کھانے پینے کے طریقے سے معلوم پڑ جاتا ہے کوئی بھی اس علاقے کا بیٹی بتا سکتا ہے کہ یہ بنگلہ دیشی ہے کیسے چل رہا ہے اس سے وہ بتا سکتا ہے ایک اور طریقہ ہے میں سارے درشکوں کو اور اس کے بعد ایک بار جب آپ نے ایڈنٹیفائی کر لیا تو اس کے بعد اس نے اپنا جو گاؤں لکھا رکھا ہے ویس بینگال میں یا آسام میں جہاں کس کے پیرنٹس ہیں وہاں آپ ذراسی انٹیلیجنس کی جانس کرائیں گے تو پتہ تھا جائے گا کہ اس کے ماباب ہاں نہیں ہے بلکل اور یہ ہر ایک ویکتی کا انڈیویجویل ہی کرنا پڑے گا بہت بڑی مہم ہر ایک ہندوستانی کو ایک ایک دس دس بیس بیس بنگلہ دیشی گوش پیٹیوں کا ڈیٹا لے کے ویس بینگال میں بھیجنا پڑے گا آسام میں بھیجنا پڑے گا وہاں دوسرے دس لوگوں کو ان کے ماتا پیتا کے نام دھونڈنے پڑے گے اور جس دن آپ نے یہ کام کےوال پانچ سو اور ہزار لوگ کے کاغذ تو بنائیے کم سے کم آپ اپنے ایویڈنس ان کے کلاف ایویڈنس تو اکھٹا کریے بلکل اور بیشنو جو میں مہنگ جی کے بات کو جوڑنا چاہوں گا ہم یہی کرنا چاہتے ہیں ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھا ختم ہو سکتی ہے اس کو ختم کرنے کے دشاہ میں پہل ہو سکتی ہے جو بات ابھی مہنگ جی نے بولی ہے آپ اپنے کشتر کے پولیس ٹیشن میں جائیے وہاں پر پولیس کو کہیے کہ فلانی جگہ پر ان گھروں میں رہنے والے ہیں ان محلے میں رہنے والے یہ یہ لوگ بانگلہ دیشی گوش بیٹھی ہے اس آم کا ہمارا دعویٰ ہے آپ ان کے چل کے ڈاکومنٹ دیکھیں اور اگر وہ فرجی کار بھی دکھاتے ہیں جس میں آدھار کار بھی ہو سکتا ہے original ریشن کار بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس کے نیشنلیٹی کے ڈاکومنٹ نہیں ہے پولیس آپ کو پہلا جواب یہی دے گی آج بھی ہماری ٹیمیں جب ڈلی کی بیوی نیریہ میں گئی تو پولیس والوں نے کہا ان کے پاس تو آدھار کار ہے ان کے پاس تو راشن کار ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے لیکن یہ پولیس کا ہی کام ہے کیونکہ کوئی ویریشن آگریک اگر یہاں پر کسی غلط دستاویج کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے پہلی ایجنسی اگر کوئی ہے تو وہ مینسٹری کے اندر آنے والی پولیس ہے اور پولیس اگر یہ کام نہیں کرتی ہے یا پولیس سے یہ کام کروانا ہے تو آپ ان کا سہیوک کریے ان کو کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے اور اس کو پوچھئے کہ تمہارا اتحاس کیا ہے تمہارے پیتا کہا رہتے تھے تمہارے دادا کہا رہتے تھے ان کے پاس اس کی سب لوگوں کے پاس جانکاری نہیں ہے اور جن کے پاس جھوٹی موٹھی جانکاری ہے اگر ہم سدرشن کی ٹیم بانگال میں بیہار میں اور بانگلہ دیش کے سیماورتی کشتر میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ ویریفائی کر کے دیں گے وہ ڈاکومنٹ کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ اس میں ہم ایکسٹینڈیڈ اپنا کام ہم بڑھائیں گے ہم اس ویشے میں اور آگے پہل کریں گے دیش کے تمام ساماجی کارکرتا ہوں کہ اس کے لئے آوان کرتے کہ آپ ایک مہنا دو مہنا چھے مہنا ٹائم دے سکتے ہیں اور یہاں پر جس کو رنگے ہاتھ پکڑا ہے اس کا وہاں پر واسطہوں میں کوئی سمجھ ہے یا نہیں اس کا پروف ایک انجیو کے ناتے ہم سرکار کوپ لب دکھ کرائیں گے یہ موڈل شامپل کے طور پر ہم دکھا سکتے ہیں اس کے بات انٹیلیجن ایجنسیوں کو لگا کر اس کو پڑھتا نہیں کی جا سکتی ہے مشنو جی کچھ کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیائی ارچن ایک بڑی سمجھ سیاں ہے جب تک راجنیتی پولیس اور نیال ہے تینوں ملکر کہ اس بیشے پر گمبرتہ پوروک اگر چرچہ نہیں کریں گے اگر سمجھ سیاں کا سمادھان نہیں کھوجیں گے تو سمادھان سمادھان نہیں ہو سکتا ہے اسمگرن پریشت کی جب سرکار بنی تھی اسم میں اس میں بہت سارے بنگلہ دیشیوں کا پہچان ہوا لیکن نیالے نے ان کو بنگلہ دیش بھیجنے سے منع کر دیا اس پر پھر سے جانچ کر دیا پولیس جانچ کرتی نہیں ہے راجنیتی بھوٹ بینک کے جال میں اپنس جاتی ہے ابھی مہتپون جانکاری جو میں دینا چاہتا ہوں کہ دلی سے ہے کہ دلی میں راحل گاندھی کی جو دو سبھا ہوئی وہ دونوں سبھا فیلیور ہوئی اس کے بعد کانگریشیوں نے ایک پلان بنایا کہ یہ سبھا کانگریشی تبھی سمبھو ہو سکتی ہے سفل ہو سکتی ہے جب اس میں بنگلہ دیشیوں کو جھٹایا جا ہے بنگلہ دیشیوں کو ڈر کا بھے دکھایا جا ہے سونیا گاندھی کی سبھا کو سفل کرانے کے لیے بنگلہ دیشیوں کا استعمال کیا گیا ساہتری نگر میں جو سونیا گاندھی کی سبھا ہوئی جس میں سات ہزار کی جو بھیڑ تھی سات ہزار کی بھیڑ میں چھے ہزار جو ہے بنگلہ دیشی گھوز پیٹھی تھے اور سب سے بڑی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیشی گھوز پیٹھیوں سے مسلمانوں کا کوئی آرثک نقصان نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن ان کو یہ اجی نہیں ہے آساس کی ان کا ہو رہا ہے کیونکہ اگر ان کو یہ آساس ہوتا تو کانگریش کی جو سرکار بھرہ سرکار ہے نکمی سرکار ہے مہنگا ہی بڑھا رہی ہے اور اس کے خلاف مسلم سماج ہوتا ہے اور inbox Limco ماج جو ہے ھاں مسلم سماج جو ہے بنگلہ دیشی گھوز پیٹھیوں کو پرشاہوی دیتا ہے سرکچن دیتا ہے مہجید میں بنگلہ دیشی گھوز پیٹھیوں کو رکوایا جاتا ہے بہرودین اجمل اجمل خود جو ہے اسے میں ہندی بھاسیوں کا مارک کروا کر کے ہندی بھاسیوں کو بھاک ہوگا کر کے بنگلہ دیش سے جو ہے وہ ہو blocksپیٹ کراتا سترہ جلے جو ہے وہاں کے جو ہے بنگلہ دیشی گھوز پیٹ ہی ہو گئے تو یہ پوری طرح سے پلاننگ ہے ایک انتراشتی ہے پلاننگ ہے آئی ایس آئی نے اپنی ایک پلاننگ بنائی ہے کہ بھارت کو ختم کرنے کے لیے ہم پروکسی وارشے ختم نہیں کر رکھتے ہیں اگر بھارت کو ختم کرنا ہے تو بھارت پر آکرمند جو ہے آبادی آکرمند کرو اب یہ بنگلہ دیش سے جو ہے شروع ہو رہا ہے یہ بنگلہ دیشی کو جو گھوز پیٹ کرا جا رہا ہے اس کا سب سے بڑا جو کھلنا ہے وہ آئی ایس آئی ہے جب تک ہم آئی ایس آئی کو نہیں پہچانیں گے جب تک ورلڈ مسلمی اورگنائیزن کے جو پولٹکس ہے پوری دنیا میں اسلام کا جو بشتار کرنا ہے تلوار کے عدی پر کرنا ہے جنم درب کے عدی پر کرنا ہے آبادی آکرمند کے جریعے کرنا ہے اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس سمجھے کا سمجھان نہیں یہ بلکل ٹھیک بات انہوں نے بتائی یہ آئی ایس آئی کا آپریشن پین کوڈ یہ اس کو انہوں نے عمل میں لائے تھے اور جو بنگلہ دیش کی انٹیلیجنس ہے ڈی جی ایف آئی وہ آئی ایس آئی کا ایک پرکار سے ڈپارٹمنٹ ہی ہے اور وہ دونوں ساتھ میں مل کر یہ کر رہے ہیں اور ان کا پلان ہے ایک اسلامستان بنانا اس اسلامستان کا نقشہ وہ آنے والے کارکروموں میں شاید آپ ضرور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کشمیر سے لے کر ایک پوری پٹی اتر بھارت کے تھروں چلی آ رہی ہے اور نورتیس کے تھروں جا کر بنگلہ دیش تک پہنچ رہی ہے اور یہ پوری ایک پٹی میں بنگلہ دیشی آبادی کو بسائے جا رہا ہے جس سے کی پورا کنیکشن بن سکے اور اسلامستان مگلستان بن سکے اور مگلستان سے آگے جو نورتیسٹن پارٹ ہے وہ اسلامستان میں پریورتت ہو جائے تو یہ جو مگلستان کا جو فاؤنڈیشن ہے یہ بانگلہ دیش کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس میں پاکستان اور بانگلہ دیش دونوں کی انٹیلیجنس کام کر رہی ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ہمارا جو بودھی جیوی ورگ ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بچوں کو یہ جانکاری نہیں دے تو ہمارے بچوں کو جب تک یہ جانکاری نہیں ملے گی ہمارے جو یوتھ ہے ان کو یہ جانکاری نہیں ملے گی تب تک وہ اس پر ریاکٹ کیسے کریں گے تو ان کو یہ ملومی نہیں ہے کہ کتنی بڑی بیماری گھوچ چکی ہے اسی لیے تو سدرشد نے اس کا ارقام کو لائیا ہے اور ہم لوگوں کے سامنے اس سمشتہ کو پتانا چاہتے ہیں دلی سے جڑی ہوئی اس سمشتہ پر ایک اور پیکش ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بانگلہ دیشی گھوچ بیٹھیوں کی سمشتہ دلی سے سمبندیت کیسے دیکھیں موسیقی مجھے پہلے ہی دلی سرکار کو دوس قطب اٹھانے کا آدیش دے چکی مگر سرکار موٹ بینک کی راجش نیتی کی آگے پیوز اور لانچار نسر آ رکھی مگر اب سترشن نیوز نے اپنے مشیش افیان بانگلہ دیشی کنس پیچی اکتاو دلی بچاؤ کی دہت آج سے پانچ دوسنگ بردہ لگتار رات آٹھ مجھے سے اس مدر اٹھانے کا نشہ لیا اس افیان کی سہت دلی کے کونے کونے میں موجود ہمارے ریکوڈر اس پیٹیوں کے نکاب اتار میں اور کسی بھی خمالات میں انہیں پکڑوانے کے لئے تک پر ہے سدرشن نیوز نے اپنے مشیش افیان کے لئے کال سینڈر بھی کھولا ہے جہاں آپ ہمارے نمبر شونی ایک ایچار نو بانچ دو تین تین چار چار پر کال کر دی اس پیٹیوں کے بارے میں سوچنا ریکارڈ کر رہا سکتے ہمارے دیش میں لگا دار یہ کس پیٹھی اپنی پیٹس جما رہے ہیں روسی روٹی سے لے کر سمیت جائدات تک پر یہ کبسہ جوانچ پہ دلی چھاؤنی چنسہ پہ در چیل علاقے میں بھی بانگلدیشی کس پیٹھی بڑی تیجی سے پہلے ہیں چھاؤن ہمارے دیش کی سینہ کا اہم دیوانا دلی اچھنی ایلنے نے وہ ہزار تین پر سپشت روپ سے آدیش دیا تھا سرکار بہار میں جائے لگر سوٹ اور دونک کی کوڑی سرکار نے اب تک ایک بھی کس پیٹھی کو پکڑ دکلی کوئی جوز سدب نہیں ہوتا ہے عدالت کی بار بار پٹکار رباو چھوٹ میں پولیس ہرکت میں نہیں آ رہی ہے رکشہ چلانے سے لے کر راشنکار جیسے سویدھائیں حاصل کر یہ کس پیٹھی باوچ کر رہی ہے ہمارے دیش کے نال دیکن سویدھاؤں کے لیے ترس رہے ہیں تو ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے اور بھی کئی دکھانے کے لیے ہے لیکن ابھی آٹھ دن اس مدعے کو ہم لگاتا لے کر جانے والے ہیں اور ان مدعوں کو اگر ضرورت پڑتی ہے اگر دیش ساتھ دیتا ہے تو ہم اس احبیان کو آٹھ دن نہیں آسی دن اور تین سو پیسٹ دن تب تک چلانے کو تیار ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا لیکن آٹھ دن ہم نے تئی کیا ہے ڈلی تئی کی ہے آپ کو آفان کیا ہے ہم نے پورا انفرسٹرکچر کھڑا کیا ہے اور آپ کی اگر ساتھ ملتی ہے تو ہم اس وشے پر راشتی پہل کو بھی تیار ہے آگے کیسے ہو یہ آٹھ دن ابھیان کیسے اس میں آپ سہباغی ہو ہم کیا کرے اس وشے پر بھی ہمارے ساتھ جو گیسٹ پینل ان کی رائے لیتے ہیں مشرا جی کیسے آگے ہم نے کیا کرنا چاہیے اور لوگوں نے کیا کرنا چاہیے ایک سوچنا سورج جی میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ چیز پہلے سوچنے کے لیے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا نائتک بل ہے ہمارا اپنا طریقہ کیسے اپنانا پڑے گا پولیٹیکل چینل راز نائتک چینل کیسے چلنا پڑے گا اور پولیس کا مدد کیسے لنا پڑے گا یہ تینوں آئنگل ہم کو اکٹھا کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں دیکھنا پڑے گا مدد ان کو کیسے ملتا ہے گسپڑ کیسے ہوتا ہے اور بچوں کو سکول کے سٹوڈنٹس کو ان کے بارے میں خبر دنا یہ بہت عبصر ہے مہینگ جی آپ کیا کہیں گے ہم نے سدرشن نے کیا کرنا چاہیے اور دیش کے ناغیڑی کو نے کیا کرنا چاہیے جتنے بھی جو educational institutions ہیں میڈیا ہے اور جو جنرلزم جہاں پڑھایا جاتا ہے جہاں پر نئے پترکار تیار ہوتے ہیں جہاں پر نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ ایڈیوکیشن ہوتی ہے ایسی سب یونیورسٹیز میں وہاں سبھی جگہ پر بانگلہ دیشی گوشپیٹیوں کو لے کر جانکاریاں دینی چاہیے اب ہم نے جو فلم بنایایی بانگلہ کریشن ایسی فلمیں بہت ساری بننی چاہیے کیونکہ ان آٹھ دنوں میں کیا ہو ان آٹھ دنوں میں جو لوگ ہیں وہ کم سے کم ایویڈنس جھومنے کی کوشش کریں کہ ایوال ایڈینٹیفائے کرنے سے کام نہیں بنے گا آپ کو ان کے تحقیقات کرنے پڑے گی تھوڑا پتہ کرنا پڑے گا اور جیسے آپ نے بتایا اگر آپ انہوں نے جو ایڈریس دیے مان لیجے ان کو شک ہے وہ راشن کارٹ کی کوپی آپ کو دیتے ہیں اس میں ان کے ماتا پتا کا جو نام لکھا ہے اور ایڈریس اب ویس بنگول میں بتایا ہے اس کو ہی تال میں لگر آپ کر سکتے ہیں ان آٹھ دنوں میں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ماباپ ہے ہی نہیں وہاں پر کیونکہ میں جانتا ہوں نہیں ہے آسام میں نہیں ہے انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے اور وہاں پہ جو لوکل جو ویلیج ہوتا ہے ہر ویلیج میں ایک ٹیکس دینا ہوتا ہے اور اس ٹیکس میں جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے ان کا نام ہوتا ہی ہے تو اس لئے اگر وہ غلط نام لکھا ہے تو وہاں ریکارڈ میں نہیں ملے گا بلکل تو یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ انویسٹیگیشن میں لوگوں نے پہل کرنی چاہیے بلکل ایک چیز میں ایک ایموشنل ایموشنل بابل سے نہیں ہوگا بلکل ہمارے پاس کیول 20 سکند ہے ویشنو جی 10 سکند میں آپ کیا کہیں گے اوٹر ایڈی کارڈ کا ملان کرنا چاہیے اگر دلی میں اوٹر آئیڈی کارڈ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایسا میں میرا باپ ماں پیتا جی ہیں تو اوٹر آئیڈی کارڈ سے ملان کرنا چاہیے یہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے کیوں وہ آن لائن ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہہ کہ ہم پنجی کرن جن پنجی کرن ہیں وہ اس کو ٹائٹ کر دے اس کو ٹائٹ اگر ہم کریں گے تو بہت ساری چلی اوٹر آئیڈ دنوں کے باہر کا ویش ہے ایک بڑی بات ہے اگر بانگلہ دیشی اگر گھوز پیٹھی اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہے تو ہم اس کو راج بہین ناغری کی درجہ دے کر کے کہ اس کو رکھیں چلی ہم آٹ دنوں میں کیا کرنا اس پر کرتے ہیں ہم ساماجک سنستاؤں کو آوان کر رہے ہیں جو بھی راشترووادی ویچاروں کے سنگٹھن ہیں وہ سب آگیا آئے اس آبھیان میں جڑے ہم نے اتنی بڑا انفرسٹرکچر کھڑا کیا ہے چینل کا ٹائم دیا ہے پرائم ٹائم دیا ہے اور بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ایک بانگلہ دیشی گھوز بائٹھیوں کو پکڑنے کے ایوز میں ہم ایک ہزار روپے کا اینام بھی پکڑنے والی کو دینے کو تیار ہے تو اگر کوئی بے روزگار بھی ہے اور آگلے آٹھ دنوں میں آٹھ بانگلہ دیشیوں کو بھی پکڑتا ہے تو آٹھ ہزار روپے کما سکتا ہے اور سب سے زیادہ دلی میں جو بانگلہ دیشی گھوز بائٹھیوں کو پکڑے گا اور ویکتیوں اور سنگٹن ہم دلی کے ریل ہیرو کے ناتے بھی اس کو سنما نیت کریں گے ایسا کرنے کے لئے کئی سنگٹن ہمارے ساتھ آئے ہیں اور بھی سنگٹنوں کو ہم آوان کرتے ویکتیوں کو آوان کرتے اور سکرین پر چل رہے ہمارے نمبر اوپر فون کر کے آپ اپنا سہیوگ دے سکتے ہیں ہم آشا کرتے ہیں کہ سابیان کا پہلا دن آج تھا پارٹ ون ہم نے آپ کے سامنے رکھا پارٹ آٹ آتے آتے ہم اس وشائے کے تحت تک جانے میں کامیاب ہوگے ہم آپ کے سامنے روزانہ ایک ایک وشائے لے کر آئیں گے ہم نے جنرل چرچہ کی کل سے ہم راشتے سرکشا ساماجی سانسکرطیق راجنے تک پرماؤ اس کا نیشنل سیکیورٹی اور انہیں انہیں مددوں کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے آپ کے پاس اگر کوئی جانکاری ہے تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ فیزیکلی ٹائم نے دے سکتے ہیں اور سوشل میڈیا میں ٹائم دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے facebook.com slash ورشن نیوز پیج پر جوڑ کر بھی اپنا سہیوگ دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس مددے کو پہنچا سکتے ہیں میں چارے واتیتیوں کا آباری ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آئے اور آر دین ہم آپ کو اور پریشاند کریں گے اور اگر یہ آندولن چل پڑا تو آپ کو اور بھی ٹائم دینا پڑے گا آپ دیں گے یہاں ہمیں آشا ہے آج آنے کے لئے دھنیواز اور آپ سب لوگوں کا بھی دھنیواز جہن